اسلام علیکم آپ سب کا لائکی منہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائکی منہ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے بابا جی فرماتے ہیں کہ میں چہل قدمی کے لیے ذرا باہر نکلا تو میں نے اچانک دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوئے بھاگ رہا ہے پاگلوں کی طرح میں کہا بابا جی آپ نے پہچان لیا شیطان کو بابا جی ہماتے ہیں ہاں میں نے نہیں پہچانا تو اور شیطانوں کو میں جانتا ہوں اچھی طرح یہ سب سے بڑا شیطان این تھا اصلی والا کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بھاگ رہا تھا اور میں نے اس کو آواز دی اور شیطان اے اور شیطان گل سن میری رک بابا جی فرماتے ہیں شیطان اکدم رکا پیچھے مڑ کے دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ بابا جی کانوں میں انگلیاں ٹھونسے اور بھاگے آپ بھی بابا جی فرماتے ہیں میں نے اسے پھر کہا ہو میری گلت سنو ہویا کی کیا ہوا جو تم یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے بھاگ رہے ہو تو بابا جی فرماتے ہیں کہ شیطان کہنے لگا کہ بابا جی وہ مائی تلور والی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے اس کے اتنے جھوٹ ہے کہ وہ میں بھی نہیں سن سکتا مجھ سے بھی بابا نہیں بھاگے ہاں وہ مجھ سے بھی بڑی جھوٹی ہے مطلب شیطان کا یہ حال تھا اور میں نے بابا جی سے پوچھا میں نے کہا بابا جی شیطان نے یہی کہا کہ مائی تلور والی بابا جی یہ تو مطلب شیطان بھی دیکھتا ہے یہ تو بڑا منا مطلب بابا جی سکتا ہے کہ مجھے احران کی ہوئی کہ شیطان اس قدر دھوڑا ہے بھاگ رہا ہے تو چلو میں بھی ذرا سن لوں کہ کیا کہہ رہی ہے جھوٹی جھوٹا کی رانی کیا کہہ رہی ہے بابا جی رماتے ہیں میں نے بھی ذرا موبائل کھولا اور میں نے دیکھی جناب ویڈیو مائی کی اور مائی یہ کہہ رہی کہ کسی سے کوئی تھوڑی سی زیادتی یا ظلم نہ ہو جائے میرے بدترین مخالف ہے انہوں نے جو مظالم میرے پر ڈھائے آج وہ اپنے آرام سے وہاں پر اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں جیل میں بھی ہیں تو میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو یہ چیز نہیں تھی میسر جب آپ جیل میں تھی تو ان کو میسر ہے تو آپ لوگ اس کو روکتے کیوں نہیں میں کہتی کیوں کہ اگر زیادتی ہو جائے کسی سے مطلب اگر وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے یا اس کو کولر ملا ہوا ہے یا اس کو اچھی کوئی وہاں پر فسیلیٹیز ملی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے میری طرف سے کوئی ضروریات جاتا ہے خام لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود خاتون ہیں اور خواتین اس پر جیل میں ہیں میرے پر جھوٹے الزام لگائے گئے ایک انسان پوری زندگی لگا کے اپنی عزت بناتا ہے نینت کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا کلمہ جو انسان دشمنی میں مخالفت میں سیاسی مخالفت میں کسی کو کہہ رہے اس کی تو پوری زندگی کی کمائی بیکار ہو جاتی تو جو میرے پر الزام لگے وہ لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مقافی عمل ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں لو کالو گال کالو کیا اروپا نا ہاں مائی اس قدر جھوٹی کہ شیطان بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹیاں شیطان بھی پناہ مانگتا ہے مائی کے جھوٹے سے اور مائی کہہ رہی ہے کس کو کہہ رہی ہے کہ دیکھیں وہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا مجھ پہ ظلم ہوئے مجھے تو یہ وہ فلانا ٹنگڑا جی کچھ بھی نہیں ملا ہاں پتہ نہیں کہاں اس کو کوئی اندھے کونے میں یا موت کے کونے میں رکھا ہوا تھا اس کو کہتی تو موت کی چکی ہے ہے جی لیکن اس کی اصلی جو چیز ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیسے اس کو فرائی پان بھی میسر تھا کپڑے استری کرنے کے لیے عجیب چھوڑتی ہے ایسی چھوڑتی ہے ہاں جس کا حساب تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی یہ جو اینا مکہ فاتح عمل ہے یہ جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور بی بی اور مکہ فاتح عمل تو ابھی شروع ہوگا ہاں ابھی بلکہ شروع ہو چکا ہے یہ دیکھو کہ جس عوضہ لے کے یہ مائی تندور والی اور اس کا سارا خاندان حکومت میں بیٹھا ہے ان کے پاس ایسے عوضے ہیں کہ جن کی عزت ہوتی ہے جن کی یہ ایسے منہوز اور جھوٹے لوگ ہیں ہاں کہ جب سے ان عوضوں پہ آئے ہیں ان عوضوں کوئی بھی عزت ختم ہو گئی ہے ہاں اور یہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے ہیں یہاں پر کہ سب کو بتا ساری دنیا جانتی ہے کہ جھوٹی مکار عورت ہے ہاں اور اس کی کل جو کنجی ہے نا وہ ہے گندی فلم ہے اس سے خود کہتی ہے میرے پاس ہے ہاں وہ گندی فلم کا دھندہ کر کے یہ یہاں تک پہنچی ہے ہماری ہاں تو یہ بھائی سب جانتے ہیں اس میں تیری تو عزت ہی ختم ہوگی ایک عزتدار عہدہ جو ہے وہ بھی اس کی عزت نہیں بڑھا سکا یہ ہے مقافات عمل ہاں اور ابھی اصلی کام تو شروع ہونا ہے جو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے پاکستان میں ماں و بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ان کو اٹھا کے جیل میں رکھا ہوا آج تک یاسمن راشد جیل میں ہے اور آج بھی لوگ جیل بغد رہے ہیں صرف ان کے معاہدوں کے لیے ہاں کہ انہوں نے کہا جی ان کو اندر رکھو خان صاحب اندر ہے خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی وہ اندر ہے ابھی تک بے گناہ طور پر صرف اور صرف یہ ان کی جو نفرت اور ان کا بغض اور حسد جو ہے یہ اس کے لیے ہاں اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اس کو تو کولر بھی لگا ہوا ہے خان صاحب کو اور مرضی کے کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں ہمارے صاحب تو یہ نہیں ہوتا تھا پکوان پک کے جاتے تھے رائی ونڈ سے اس بی بی کے لیے یہ اس کے جو عاشق تھے نا تب وہ سب کو پتا ہے تو وہ چھپے چھپے ان کو فون بھی دیتے تھے ہاں اب وہ فیض محید صاحب جو ہیں وہ اپنا فون ان کو جناب دیا ہوا تھے ایک اندر بیٹھے ٹویٹر بھی ہو رہا سارا کچھ ہو رہا رابطے بھی ہو رہے ہیں اور کمرہ دیکھیں ایسی لگا ہوا کمال کا کمرہ اور خان کا کمرہ ایسے جھوٹ بولتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ سارا پاکستان پاگل ہے اور یہ جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے بی بی ابھی سبر کرو انشاءاللہ مکہ فاتح عمل ضرور ہوگا اور تم دیکھو گی تمہارا پورا ٹبر دیکھے گا بلکہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ جیسے بوٹ تم لوگوں نے چاٹے ہیں شاید ہی کسی نے چاٹے ہو تو یہ بات کر رہی ہے جناب کہ جی وہ ایسی سائشیں دی ہوئی ہیں بابا جی رہے ہیں یا شاید ٹھیک کہہ رہی ہو میں کہ بابا جی کیا مطلب بابا جی رہتے ہیں بھئی یہ یہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی وہ کولر بھی لگا ہوا کھانے بھی ملنے ہیں ہاں کبھی کبھی خود بھی چلی جاتی ہوگی ہاں خان کی تیل مالش کرنے بابا جی اتنی پسیل کیا ہے ہاں تو یہ بھی میں کہ بابا جی بکواس کر دی ہے بابا جی بکواس ہے یہ جھوٹ اور مغلزات بکے جا رہے ہیں اور دوسری حبر یہ ہے جناب کے ایک منافق اعلیٰ ہاں دیکھیں ایک تو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وزیراعظم میرے سنا ہوگا ایک آپ نے سنا ہوگا کہ منافق اعلیٰ ہاں یہ منافق جو ہے یہ منافق اعلیٰ یہ انصار باسی ہاں یہ ایسا یقین کیجئے کہ اس کی شکل دیکھیں کیسے لگتا کہ یا بڑا شریف آدمی ہے بڑا ہی کوئی پرہیزگارہ بڑا کوئی دین پہ چلنے والا ہے لیکن اس کی اصلیت جان نہیں ہونا ہاں اس کے کالم اٹھا کے پڑھنے اس کی ٹاوٹی چیک کرنے اس بغیرت آدمی کا جو نا اندر وہ اتنا غلیز ہے جو اس نے چھپایا ہوا ہے کہ اب سب کو نظر آ گیا سب کو یہاں ہو گیا کہ بہت بڑا منافق ہے یہ منافق جو ہے یہ کہہ رہا تھا جناب کے مولانا فضل الرحمن مان چکے ہیں ہاں جی مولانا کہہ رہا تھا جی آئینی ترمیم جو ہے یہ ہو چکی ہاں جی کام ہو گیا مولانا نے آنا اور آ کے مولانا نے جناب انہان کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جی ووٹ ڈال دو جو بھی ان کا مغلزات آئینی ترمیم میں ہے سارا کچھ جو ہے وہ ایک دم بالکل فٹ ہے اور اس کو جناب پاس کروا دیتے ہیں لیکن کیا ہوا ایسا جھوٹا اور ایسا زلیل آدمی ہے میں کہتا ہوں کہ ہے یار توبہ توبہ کرنی چاہیے ایسی شخصیت جو پہلے کبھی کسی زمانے میں ہم بھی سمجھتے تھے کہ یار بڑا نیک پریزگاہ بندان ہاں کو سچ لیکن اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا دو نمبر آدمی اتنا بڑا ٹاؤٹ اور منافق آدمی ہے کہ ساری زندگی میں آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا منافق تو ایسے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن صحافت کی بات کرنا صحافت میں جو صحافت نام لے وہ صحافت ہے یہ صحافی ہے بھی نہیں کیونکہ اس قسم کے ٹاؤٹ جو ہے نا اس کی بھی ویلی اتنی ہے جتنی گریدہ چمک ہیں اس سے زیادہ اس کی ویلی نہیں اب یہ کیا کہہ رہا پھر نکل کے آیا یہ منافق آدمی یہ کہہ رہا کہ جی وہ ہاں جی یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ یہ ہر حال میں کرنا ہی کرنا آرنی ترمیمہ پھر سے تیاریاں شروع ہوگی ہیں آہ مطلب ایسا بغیرت آدمی تو آ کے معذرت کر پہلے ہاں تو جا معافی مانگ آ کے کہ تو نے جھوٹی خبر دی کہ مولانا جو ہے وہ کر دیں گے مولانا نے بڑا کے پھیک دیا سارا کچھ آہ اس کو وڑ کے رکھ دیا اس کے ہینڈرز میں اور یہ میاں نواز شیف کا ذاتی غلام ہے میں بابا جی سے پوچھے میں نے کہا بابا جی مطلب کیا خدمات انجام دیتا ہے بابا جی مطلب یہی جو دیرہ نوکری کا چکر ہے سارا پیسوں کا چکر ہے سارا ہاں اور کچھ بھی نہیں باقی موم مومنا تے کرتود کافرا ہاں یہ ہے سارا اس آفتاب اس بغیرت آدمی کا اور اس آدمی کو شرم آنی چاہیے ایسے جھوٹ بولتے ہوئے ان چوروں لٹیروں ان بغیرتوں کی حمایت کرتے ہوئے آہ یا تو اپنے آپ کو صافی نہ کہے بہت جیسے نون لگ والے ہیں جا کے اس میں شامل ہو جائے بغیرت بہت سارا ایسے ٹاؤٹیں جو ایسی بغیرتی کرتے ہیں بابا جی حرماتے ہیں کہ یار چلو اس کے لیے ایک ہی سزا میں تجویز کر سکتا ہوں میں نے کہا بابا جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا سزا تجویز کریں گے بابا جی حرماتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا بابا جی مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے اس کی شادی ڈڑو سے کرا دو سب کے پلے آپ نے ڈڑوی ڈالنا آپ ہم بدلے لے رہے ہیں سب سے بابا بھائی فرماتے ہیں کہ اگر ڈڑو میرا نہیں تو پھر ان سب کو دے دو ہم دے دے اللہ اجازت ہے لکی چھوڑ دے